اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کمار عبو و ترزا سباب المزاق مزاق ترمیتا بیان مزاق کہتے ہیں مزاق اور جن لگی تو یہ درست ہے مشہست ہے کہ جوٹ سے بھونے اور کبھی کبھی سرے نایگ ہمیشہ یہ اکثر مزاق کیا کرے کیونکہ حسن کرنے سے اکثر ہنسے گا اور اس کا جن خراب ہو جائے گا اور خدا سے غفلت پیدا ہوگی برحال مزاق جو ہے یہ جائز ہے گم المومنین اب سلمہ سے روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لئے نکلے پسرہ کی طرح وہ اکشہ ہے آزت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال پہلے یعنی یہ واقعہ اللہ علیہ وسلم کے وفات سے ایک سال پہلے کا ہے اور ان کے ساتھ نوائیمان اور سوایبت بن حربلہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرہ کی طرف گئے تو ان کے ساتھ نوائیمان اور سوایبت بن حربلہ بھی تھے اور یہ دونوں شخص جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے نوائیمان کے سپورٹ توشہ تھا وہ سوایبت تھے ایک امزاد کیا شخص تھے انہوں نے نوائیمان سے کہا مجھے کھانا چلا انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آنے دوں سوایبت نے کہا اچھا میں تجھ کو غصہ دلاؤں گا یعنی کھانا نہ دینے کے بدر تم کو کسی وقت میں حیران کروں گا یعنی اب میں نے تجھ سے کھانا مزار تمہیں مجھے کھانا کیوں نہیں دیا بھی تو میں تجھے حیران کروں گا خیر یہ لوگ ایک قوم پاسے گزرے سوایبت نے اس قوم کے لوگوں سے کہا تم مجھ سے ایک غلام خریدتے ہو یعنی میں ایک غلام بیچنا چاہتا ہوں کیا خرید ہوگے تو انہوں نے کہا کہ ہاں سوایبت نے کہا اچھا لیکن وہ غلام درہ پاتونی ہے جب تم اس کو خرید لوگے تو وہ یہ کہے گا کہ میں آزاد ہوں اگر تم اس کے اس کے پر اس کو چھوڑ دو تو میرا غلام خراب ہو جائے گا وہ لوگ بولے نہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کی بات نہ سنیں گے اور وہ غلام تم سے خرید لیں گے آخر ان لوگوں نے نوہ ایمان کو خریدا سوایبت سے دس اونٹوں کے بدل جن نوہ ایمان پاک آئے اور ان کی گردن میں اماموں بودا یعنف چیدانی نوہ ایمان نے کہا یہ شکل تم سے بزا کرتا ہے چھتا کرتا ہے اور میں تو آزاد ہوں میں غلام ہے ہی نہیں لوگوں نے کہا تیرا مالک ہم سے پہلے ہی ترحال بیان کر جگا ہے پھر وہ لوگ اس کو لے گئے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے لوگوں نے ان سے یہ حال بیان کیا کہ سوایبت نے اس طرح نوہ ایمان کو گئی ڈالا وہ اس قوم کے لوگوں کے پیچھے گئے اور ان کو واپس دیئے اور نوہ ایمان کو واپس لائے جب یہ لوگ آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام سے یہ قصہ بیان کیا تو راضی نے کہا کہ آپ اور آپ کے صحاب سال پر اس واقعہ پر ہنتے رہتے ہیں یہ ان نے بطور مزاق ایسا کیا تو اللہ کے پاہ پہنے حمدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہانسے یہ آپ کے حساب کی ہانسے ہیں تو انہوں نے نہ کیا اسے انہوں نے مالک رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے یعنی بچوں سے مزاق کرتے یہاں تاکہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا ابا اغیر ما فالا نغیر کہ اے ابو امیر تمہارا نغیر کہا ہے وقی نے کہا کہ نغیر سے مراد وہ چڑیا ہے جسے ابو امیر کھیلتے تھے نغیر ایک چڑیا ہے لال چونچ والی شاید وہ بلبلی ہو یا وہ اور پرندہ آگے باب ہے باب و لطف شاید سفید بال اکھینہ کہتا ہے سفید بال اکھینہ کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاد رضی اللہ تعالیٰ سے روائے گا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا سفید بال اکھینے سے اور فرمایا وہ زور ہے مسلمان کا اور خضاب سے منا نہ کیا اس لیے کہ خضاب سے وہ بال قائم رہتا ہے لیکن اس کا رنگ بدل جاتا ہے بعض نے کہا یہ ممالک تنزیحن ہے اور امام ابو عنیبہ اور امام محبت سے منقول ہے کہ یہ جائے گا جب زیلت اور تقلب کے لیے نہ ہو آگے لانے کے باب الجنو سے بہجنہ جنلی و شمسی کچھ سائر اور کچھ دو پہلے نہ یعنیت کا کیا حفظ ہے آدھا سائر میں اور آدھا دو میں دوریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روائد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منعبیہ دو پرسائے کے بیچ میں بیٹھنے سے یعنی اس طرح بیٹھنے سے کہ پزن کے ایک اس طرح پر دوب رہے اور ایک اس طرح پر سائر اس لیے یہ عمر تپن بزر ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے اور یہ مبانت بے تنظیحی ہے نہ تحریمی اور بیگی نے ابو فرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روائد کیا ہے کہ میں نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ پابے کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بدن آپ کا سائے میں تھا اور کچھ دوب میں اور احتمال ہے کہ یہ واقعہ نبانت سے پہلے کا ہو آگے ہے کہ اوزے مو لیٹر من ہے یعنی الٹا لیٹر اوزے مو لیٹر من ہے تخبہ غفاری اپنے باپ سے روائد کرتے ہیں کہ اوزے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پایا مہجر میں میں سو رہا تھا اپنے پیٹ پاہ مجھے پیٹ دیکھا ہوا تھا پیٹ کے پاہ یعنی اوڑا تو آپ نے اپنے پو سے مجھ کو خلایا اور فرمایا تو یہ طرح سوتا ہے یہ تو وہ سوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا جانتا ہے یا اس کو دشمن رکھتا ہے جو لوگ بہت کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں اکثر وہ لوگ پیپ کے بھال جو ہے وہ سوتے ہیں اور کم کھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں یعنی مومن اور سارے لوگ ہمیشہ کم کھاتے ہیں کیونکہ کم کھانے تو یہ پھر سستی اور کہنی سے پیدا نہیں ہوتی پھر عبادات میں رکابر بھی پیدا نہیں ہوتی تو مومن اور سارے کم اخراج جو کھاتے ہیں تو پھر وہ پیر جو ہے وہ ان کو یعنی الڈا نہیں سوڑا پڑتا پھر وہ تو دائیں طرح یا بھائی کربر جو ہے وہ سوتے ہیں اس طرح یہ پیر کو سیدہ لیٹھ دو اور پیر کے بھال لیٹھ دو یعنی یہ دونوں سیگر نہیں ہے جب بھی آپ کی نیتے تو یا دائیں کربر لیٹے یا بھائی کربر لیٹے تو ساب سے اچھا جو ہے یہ جو ہے دائیں کربر جو ہے یہ نیٹھ دو ساب سے اچھا ہے اب ازدر سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر گزرے اور میں پیٹ کے بھال پڑا ہوں گا تھا آپ نے یعنی پوہ کے ٹھوکر سے مجھ کو مارا پر فرمایا اے جنگت یہ نام ہے ازدر کا اور احباز و عصبہ میں جنگت بھی ہے وہ تصغیر ہے جنگت بھی شفقت اور بربونی کے لیے یہ تو سونا رمایا یہ تو سونا جوزف والوں کا ہے دیکھیں گے اس کے صدر میں یعقوب الحمیل مختلف ہی ہے یعنی یہ اس کی جو سلط ہے یہ چھئے گا نہیں ہے پیٹ کے بعد سولے میں دونگیوں کے مشابت ہے قرآن میں قرآن مجید میں یعقوب یستخور اپن ناری علا وجوہہم زوکو مصفا کر ایک اوندے فو کھیتے جائیں گے دو سف میں یہ بھی ایک مباند کی وجہ ہے تبو محمد دروائیت ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پر سے گزرے جو اونے مو مسجد میں سویا ہوا تھا تو آپ نے اس کو پوہ پر ٹھوکر سے بارا اور فرمایا اٹھ کر بیٹھ یہ دوسریوں کا سونا ہے اس کی صرف میں بھی بلید بل جمیل اور سلوہ بل رجا اور یقو بل عمید یہ سب مختلفی ہیں یعنی کس کی بھی صرف سیگ نہیں ہے آگا ہے کہ علم نجوب سکھنا کیسے ہیں علم نجوب سے براد وہی آنکھے کہ جو آدمی گیاب کی باتیں بتائیں ویسے یہ موسی حالات جو ہے اس کا علم سید اس طرح جو ہے پرسوا ہوئے اس کا اور منتق کچھ نہ کچھ سکھنا یہ تو ٹھیک ہے دیکھیں ان کا نجوب سے براد وہی ہے جو آنکھ گیاب کی باتیں جو ہے ان کا دعویٰ کریں وہ خل کی بات بتلائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رضی رفاہ ہے جس نے علم نجوب سے کچھ حاصل کیا حضرت ساہر کا یہ شعبہ حاصل کیا آپ جتنا زیادہ حاصل کریں اتنا ہی گویا ساہر زیادہ حاصل کیا آپ نے نجوب کو ساہر سے بشاہ کر دی اس خیال سے ساہر کی حربت ملصوص ہے قرآن مجید میں پاس نجوب بھی اسی طرح حرام ہے یہ اور عدیس سنیں یہ ہوا کو بورا کہنے کی مبول یعنی یہ جو ہوا ہے اس کو بورا نہیں کہنا چاہیے اسی طرح جو بادل کے سورج ہے چون ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاف کرتے ہیں ان کے حکم سے چلتے ہیں یہ جو بجلی کڑک ہے یہ سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں جب ان کو حکم ہوتا ہے تو اسی وقت رحمت لے کر آتی ہے اور اگرہ بھی لاتی ہے البتہ اللہ جللہ ملال سے ہوا کے بلائی مانگو اور اس کی برائی سے بنا چاہو یہ جو ہوا ہے یہ تو ہیوان کی زندگی ہے جتنے بھی زندہ جنوار ہے اس خان ہے یہ تو ان کی زندگی ہے تو یہ تو رحمت بھی ہے لیکن کبھی کبھی اس کے ذری اللہ کا عذاب بھی آسکتا ہے برحال جب بھی آن بھی چلتے بھی تو اللہ کے پاک عمر صلی اللہ کے عذاب سے یہ دعا تو کرنی نہیں ہے لیکن برا نہیں کہنا چاہیے آبا کو یا اور کسی چیز کو یہ جو کڑک ہے بجلی ہے یا پناہ اس کے عذاب بھی پناہ مانگ جائیے تو جتنی مہادی ہم نے سنی اللہ میرا بیان کرنا سن اللہ قبول مجھے سن اللہ